نمشکر دوستو سواگت آپ کا ایکسس من جوپس اینڈ ویل فیڈ چینل میں گرہ منترحال میں اٹھارہ سو بہت پروسائنگوں کی بھرتی آئی ہے دوستو جس میں کی ایکسس من جیسیوز دوستو اور ایکسس من او آر سولہ سو سیلری بیالی سزار روپے اور چوتیس سزار روپے رکھی گئے ہیں دو ٹائپ کی سیلری ہے دس سزار روپے یونیفارم کی دی جائیں گے ایجوکیسن سیمپلی ٹینت پاس رکھا گیا ہے دوستو پوری جانکاری لنگ گے دوستو اس بیڈی کی مادم سے اس سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دی پہلی بار اس چینل بیجٹ کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جو لالکرار کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبا دیں ساتھ میں گھنٹی کا نسان جرور دبائے دے جیسے کہ آنے والی چھوٹی بڑی خبر آپ کو ملتی رہے دوستو مینیسٹری آف ہوم اپیر گورمنٹ آف انڈیا کی بھارہ سرکار کے گرہ منترحال کے دوارہ ایک جولائی دو جاری کیس کوئی لیٹر جاری کیا گیا جس میں کی اٹھارہ سو بہت پورو بسانکوں کے ریکوائرمنٹ کے بارے میں لیٹر جاری کیا گیا یعنی کی اٹھارہ سو بہت پورو بسانک ان کو ریکوائرمنٹ ہے چاہیے دو ٹائپ کی بیقینسز یہاں پہ رکھی گئی ہے امیگیشن سپورٹ کی اور امیگیشن اسسٹینٹ کی امیگیشن اسسٹینٹ اور امیگیشن سپورٹ کی جو بیقینسز کانٹیکٹ بیس پہ رکھی گئی ہے جو کانٹیکٹ ہوگا پہ سال کے لئے اور بڑھا جائے گا جو ڈیوٹی ہوگی یعنی کہ ایکسیس میں جو ڈیپلائی ہوں گے ایئرپورٹ میں ایمیگیشن اور ایمیگیشن میں جو چیک پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹی پرپورم کرنا ہوگی یعنی کہ وہاں پہ ڈیپلائی کیا جائے گا ایکسیس میں کو جو بائیکنسز ہیں ٹوٹل یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سولہ سو آئیے یعنی کہ ایمیگیشن ایسیسٹینٹ اور دوسرا ہے دوسو ایمیگیشن سپورٹ ٹوٹل ٹھارسو ایکسیس میں کی ریکوائرمنٹ انہوں نے دی ہے اس میں جو پیمنٹ ملے گی فکس سیلی ملے گی جو ایمیگیشن ایسیسٹینٹ ہے 42,000 روپے پر منت ملے گی اور جو ایمیگیشن سپورٹ ہے 34,000 روپے پر منت کے حساب سے سیلی دی جائے گی اس کے لئے 10,000 روپے یونی فارم کے لئے دی جائے گی جو ٹوٹی ہوگی ٹوٹل 12,000 روپے پر منت کے حساب سے سیلی ملے گی جو ٹوٹل ٹوٹی ہوگی جو ٹوٹل ٹوٹی ہوگی 24 x 7 یعنی کی نائٹ سیپٹی بھی دی اور جو 60 سال سے کم ہے 60 سال اور اسے کم وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جیسیو ایکسس من اور انسیو ایکسس من جس میں کی جیسیو جو ہے وہ ایمیگیشن ایسیسٹینٹ کے لئے اپلائی کریں گے اور جو انسیو ہیں ایمیگیشن سپورٹ کے لئے انسیو اور او ار جو بھی ہیں ایمیگیشن سپورٹ کے لئے اپلائی کریں گے جو ریکارڈ ہونا چاہیے دو ٹائپ کے required مین نگ دی ہیں میں ہیں آپ لوگ دیکھ پا رہوں گے ایمیگیشن سپورٹ immigration assistant کے لئے دوستو graduation اور equivalent آپ کا education ہونا چاہے English conversation آپ کو آنا چاہے اور ساتھ confident in working on computer میں آپ confident ہونے چاہے کام کرنے کے لئے دوسرا جو immigration support ہے دوستو جس کے لئے جو OR ہے ان کے لئے 10th pass رکھا گیا ہے education اس کے لئے آپ کو English conversation ability ہونے چاہے سمجھنے کی computer کا knowledge ہونا چاہے آپ کو vacancies ہے اس کے تین گنے vacancies کے لئے application مانگے ہیں جیسے کہ انہوں نے example دیا ہے کہ دلی میں دی دو سو accessment کی ضرورت ہے تو تین گناہ یعنی کہ 600 انہوں نے application مانگے ہیں جو یہاں پہ selection ہوگا دوستو یعنی کہ جو nominate کیا جائے گا interview کے آدار پر یہاں پہ nominate کیا جائے گا جو vacancies distribution of 1800 contactual staff 600 IIM assistant and 200 IIM support کے لئے جس میں دلی کی بات کریں ہاں پہ تو دلی میں 200 immigration assistant اور immigration support 27 کی ضرورت ہے اسی طرح مہاراست میں جس میں کی مومبئی گوہ پونے ناکپور الگلگ requirement ہے immigration assistant کی پیچھتر پونے میں 20 ناکپور میں 10 اور immigration support کی 28 10 5 5 vacancies کا ڈیٹیل اسی طرح سے تمیل ناڑو میں دوستو تمیل ناڑو میں ہے اس کے بعد کیرلا میں کرناٹکا میں جس میں کی بینگلورو مینگلور اور ساتھ میں آندر پردیس میں ویسٹ بنگال میں ہے کولکتا باگڈورا پنجاب میں ہے امیڈسٹر میں چنڈگڑ میں ہے گجرات میں ہے احمد آباد میں اتر پردیس لخنو ورانسی آستان میں ہے جائپور میں منابو میں اور اس کے لئے مدی پردیس بیہار میں گیا میں تیرپورا میں ہے منیپور میں اڑیسا آسام اس جگہوں پہ vacancies اپلائی کرنے کے لئے سمپل ہے دوستو اپنے جلا سانک بور یا راجہ سانک بور میں آپ کو جانا ہوگا اور پچیس دون جو جار اکیس سے پہلے اپنا نام دے دینا ہے اور آپ کی جلا سانک بور یا راجہ سانک بور میں جو بھی سٹاف ہیں وہاں اس کو ڈی جی آر میں فورور کر دیں گے دوستو آج کے لئے اتنی جان کر رہی اچھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل میں دی پہلی بار بیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں